اسلام علیکم ٹی ایم گرافیس میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل ٹی ایم گرافیس کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز اور گرین سکرین میں ویڈیوز جو ہیں گرافیس وہ آپ کو ملتی رہیں تو آج ہم ویڈیو جو بنا رہے ہیں وہ ویز فلیک کے جو ہم ایفیکٹس ہے وہ بنانے کا طریقہ اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ پاکستانی کیونکہ چودہ گست آرہی ہے تو آپ اپنے چینل کے اوپر یا لوگوں کے اوپر پاکستانی جھنڈے کو کس طرح لگا سکتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سمجھا سکوں کہ آپ اپنے لوگوں کو گرین کس طرح کریں گے اور اس کے اوپر فلیک جو کس طرح انہیں اینیمیشن فلیک کس طرح اس کے اوپر اپلائی کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ آفٹر ایفیکٹ ہے یہ آلریڈی میں نے جو ہے اس کے اندر فلیک جو ہے میں نے اس کے اندر بنایا ہے تو اب نیا جو ہے ہم بنائیں گے یہاں پہ ہم نیو کمپوزیشن میں آئیں گے اس کے بعد یہ سائز ہے یہاں آپ اپنے سائز جو دیتے ہیں ویٹھ ہائٹ وہ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں میں نے یہ سیٹنگ رکھی ہوئی اس کی فل ایچ ڈی میں سیٹنگ رکھی ہوئی ہے اس کو اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد ہمارے پاس بلینک جو سکرین آجائے گی گوگل میں جانے کے بعد ہم یہاں سرچ کریں گے پاکستانی فلیگ اس کے بعد ہم ایمیج میں آئیں گے ایمیج میں آنے کے بعد ہم یہاں سے کوئی بھی آپ اپنی مرضی یہاں سے فلیگ لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ آلریڈی اس میں کوئی افیکٹ اپلائیڈ نہ ہوا ہو تو یہاں سے آپ سٹیل جو ہے وہ آپ کوئی بھی پاکستانی فلیگ کو وہ آپ یہاں سے لے لیں گے میں یہاں سے اس کو سیو کراتا ہوں یہ آلریڈی میرے پاس سیو ہے تو میں یہاں پہ کوئی بھی نام اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس جو فلیگ میں نے ایمیج اس کی سیو کرائی اس کو میں یہاں پہ آفٹ ایفیکٹ میں لے کے آوں گا یہاں ایمپورٹ کراؤں گا ایمپورٹ کرانے کے بعد جو ہم نے نیو کمپوزیشن بنائی ہے اس کے اندر میں اس کو یہاں ڈرا کر کے چھوڑ دوں گا اس کے بعد آپ ایفیکٹ پری سیٹس میں آئیں گے یہاں پہ ایک ایفیکٹ ہے ویو ویو وارب کے نام سے ایک ایفیکٹ ہے وہ اس کے پر آپ اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد یہ یہ کچھ اس طرح سے آئے گا اس کے بعد اس کی سیٹنگ ہے اس کی سیٹنگ میں اس کی سیٹنگ میں آئیں گے اس کی سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ اس کی سیٹنگ کریں گے یہ اس کے اندر جو بائی ڈی فالٹ جو ہے وہ اس کے اندر یہ سیٹنگ ہے ہم اس کی ڈریکشن کو جو ہے فورٹی فائیو ڈگری پہ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ویو ہائٹ جو میں نے اس کی رکھی ہے جو پہلے آپ میں نے بنایا ہوا ایفیکٹ اس کی ہائٹ جو ہے وہ میں نے رکھی ہے ٹویلو تو یہاں سے آپ اس کی ہائٹ جو ہے ٹویلو کر دیں گے اور اس کے بعد میں نے اس کے ویرت جو ہے وہ ون ٹونٹی رکھی ہے آپ یہاں سے اس کی ویرت ون ٹونٹی کر لیں گے اس کے بعد یہ اس کی پیننگ ایفیکٹ کو بتا رہا ہے مطلب آپ نے کس سائٹس اس کو پین کرانا ہے بائٹ فال جو ہے وہ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی پیننگ ایفیکٹ جو ہے وہ ہم یہاں سے اس کو کریں گے لیفٹ ایج تو یہ لیفٹ ایج کریں گے ہمارا جو ہے یہ وائٹ جہاں سے فرنٹ جو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ سٹیل رہے گا اس سے آگے والا جو ہے جو ہے اسا وہ اس کا ویئے کرائے گا فلیگ کا تو یہ ہمارے پاس فلیگ جو ہے وے فلیگ لہراتا ہوا ہمارے پاس فلیگ انیمیشن ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پر رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے پری کمپوز اس کو کرنا ہے پری کمپوز کرنے کے بعد اوکے کریں گے یہ ہمارے پاس جو ہے اس طرح سے کچھ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنا لوگو جو ہے وہ یہاں لے کے آئیں گے لوگو کوئی بھی ہے آپ کا جو بھی چینل کا لوگو وہ یہاں لے کے آئیں گے لوگو 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 یہ ہمارے پاس لوگو آ گیا ہے اور لوگو کو ہم اس کا بیگ رونڈ جائے وہ اس کا رموو کریں گے گرین سکرین میں ایفیکس میں جائیں گے کینگ میں جائیں گے اور کیا لائٹ میں جا کے آپ اس کا بیگگرنڈ ریموو کر سکتے ہیں یا ہمارے سکرین گی رنجھ ریمو kilometers اس کے بعد ہم نے اس فلاگ کو اس کے پر کس طور پر اپلائی کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو قالی رینجل کر جوں جو ہماری سکرین گے اور اس کو بیگ کے لے جائیں گے ابھی وہ ٹپ پہ جائیں گے فلاگ کو ہم سائز کم کر لیں گے سائز کم کرنے کے بعد ہم اس کا دونوں کو سیلیٹ کریں گے اور کنٹرول ڈی کا بٹن پریس کریں گے تو یہ ہمارے جو ہے کپی ہو جائیں گے مطلب دونوں ہمارے پاس یہ کپی ہو گئے ہیں فلیگ بھی اور ہمارا لوگو بھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے فرنٹ جو دونوں ہے اس کو ٹاپ پہ آپ نے جو ہے وہ اپنا فلیگ جو ہے وہ اینیمیشن رکھنا ہے سیکنڈ پہ آپ نے اپنا لوگو رکھنا ہے اس کے بعد اسی ترطیب سے آپ نے دو اس کے سیٹ بنا لینے ہیں پہلے آپ نے اس کا دونوں کو آپ نے اس کا ہائٹ کر دینا ہے اس کے ہائٹ کرنے کے بعد آپ نے جو پاکستانی فلیگ ہم نے بنایا اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ نارمل میں آنے کے بعد ہم اس کو الفا میٹ الفا میٹ میں آنے کے بعد ہم اس کو اپلائی کریں گے تو ہمارا لوگو جو ہے اس کے اندر مرچ ہو جائے گا مرچ ہونے کے بعد اب ہمارا لوگو جو ہے اس کے اندر ہائٹ ہو گیا اور اب ہم اس کے لوگو بیچ میں جو فلیگ ہے اس جو کسثرہ اندر سے ہم اس کو مومنٹ دیں گے ٹھیک ہے مومنٹ دینے کے بعد ہم یہاں پوزیشن میں عائیں گے پوزیشن کو اپلائی کر دیں گے اس کو مارک operation دے دیں گی یہquinho لوگو لوگو کے اندر سے فلیگ کو جب وہ آؤٹ کر دیا ہے اور یہ ہمارا لوگو کی اینیمیشن جو ہے یہ اس طرح ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے اپنا فلیک کو جو ہے پوزیشن کے ساتھ آپ نے لیفٹ سائیڈ کی طرف ماؤس کے ساتھ نکالنا ہے لوگو فلیک لوگو کے اپر سے ٹھیک ہے اس کی سپیڈ کم کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا سپیڈ جو ہے اس کی کم کر لیں آپ نے جو مارک اپ دیا ہے اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ جو دیا ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے جہاں سے مطلب آپ فلیک کو لے کے آنا چاہتے ہیں لوگو کے اوپر ان کرانا چاہ رہے ہیں تو وہاں سے آپ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ رکھ سکتے ہیں لوگو کی مومنٹ سے پہلے ہی میں اس کا اینڈ پوائنٹ جہاں رکھ لوں گا اینڈنگ پوائنٹ جو ہے یہ ہمارا فلیک جو ہے وہ لوگو کے اوپر اپلائی ہو چکا ہے اچھا اس کو اگر آپ لوگو کو ہی گرین کرنا چاہ رہے ہیں تو لوگو کو بھی آپ گرین کر سکتے ہیں یہ ہم اس کو وی ایل سی میں پلے کریں گے لوگو کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ جہاں ہمارا سٹیل ہو رہا ہے لوگو وہاں پہ ہم اس کو ایمیج اس کی ہم لے لیں گے ایمیج لے لیں گے ہم اس کی سنیپ شاٹ ہم نے اس کا لیا ہے ہم اس کے ایمیج ہم نے لیے ایمیج لینے کے بعد ہم اس کو جو ایمیج ہم نے لیے اس کو ہم اس کو آفٹر ایفیکٹ میں لے کے آئیں گے آفٹر ایفیکٹ میں لانے کے بعد ہم اس کو جو ایمیج ہے اس کا بیگرونڈ رموو کریں گے رموو کرنے کے لیے وہی کہہ لائٹ آپ ایفیکٹ جو ہے کینگ ایفیکٹ آپ اس کے پر اپلائی کریں گے اور یہ ہمارا جو لوگو ہے سٹیل لوگو وہ یہاں پہ آ چکا ہے لوگو کو گرین کرنے کے لیے آپ اس کو جس آپ نے سنیپ شاٹ لیا ویلسی کے ساتھ آپ اس کو یہاں لے آئیں گے فوٹو شاپ میں فوٹو شاپ میں لے کے آنے کے بعد آپ اس کا رائٹ کلک کریں گے اس کو ڈبل کلک کریں گے اس کا لاک جو ہے وہ ان لاک کریں گے اس کے بعد اس کا گرین سکرین آپ اس کا جو گرین سکرین ہے وہ اس کو رموو کر لیں گے یہاں سے آپ اس کی ٹولرنس جو ہے اس کو ففٹی رکھ کے آپ اس کا بیک گرونڈ رمو کر لیں گے رمو کرنے کے بعد ہم اس کا یہ جو ریڈ ہے اس کو ہم کر لیں گے گرین موسیقی اس کے بعد ہم اس کو واپس سیو کرا دیں گے اس کو پی این جی میں ہم نے یہاں ایفیکٹ اپلائی کیا تھا اس کو ہم یہاں سے رموو کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے فوٹو شاپ سے اس کو جو ہے بیک گرونڈ رموو کر دیا تھا ٹھیک ہے یہاں سے ہم دیکھیں گے ہماری جو ایمیج ہم نے لی ہے اس کو ہم یہاں پہ کٹ کر دیں گے فرنٹ جو ہے اس کے لیے یہ ہم اینیمیشن جو ہے ہم ہماری آلڈیڈی بائی ڈیفائل لوگو کی اس کو ہم رکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو فلیگ اینیمیشن اس کے پر ہو کے جا رہا ہے جیسے وہ اس کے پر آتا ہے پیچھے نیچے میں نے ایک ایمیج لگا دی جو ہم نے آڈاو فوٹو شاپ میں بنائی ہے آڈاو فوٹو شاپ میں جو ایمیج بنائی ہے وہ میں اس کے اندر رکھ دیا جیسے لوگو یہاں سے لوگو کے اوپر سے ہو کے روٹیٹو کے پوزیشن لیفٹ رائٹو لیفٹ کی طرف جا رہا ہے تو اس کے نیچے ہم نے جو اسٹیل ایمیج لگا دی ہے تاکہ وہ خوبصورت لگے کیونکہ گرین سکرین میں جو لوگو اس کے پر اپلائی ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا لوگو بھی گرین ہو گیا ہے اب ہم اس کو واپس جو ہے اس کی ویڈیو فائل بنا لیں گے لوگو کی آچھا کلر ہم نے بیک گرونڈ پہ ہم نے پہلے دیا ہوا تھا گرین کیونکہ ہم گرین آلریڈی اب اس میں ہماری فلیک کا جو کلر وہ بھی گرین ہے تو ہم کوشش کریں گے جو گرین کلر ہے اس کے اندر لوگو کے اندر ہے ہم کوئی اور کلر اس کے اندر یوز کریں گے بیک گرونڈ پہ تاکہ ہم اس کا کروما جو ہے لوگو کا وہ کاٹ سکے گے تو اس کے اندر ہم جو کلر ہے وہ دیکھتے ہیں پنک کلر رکھتے ہیں ہم اس کے بیک پہ اور کیونکہ ہمارے لوگو میں پنک کلر نہیں ہیں تو اس لئے ہم نے کروما کے لئے پنک کلر سیلیکٹ کر لیے اس کے بعد آپ اس کو ایکسپورٹ کر لیں گے ہمارا لوگو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور تمام دوست جو آپ کے فرینڈ ہیں ان کے ساتھ بھی اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لئے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لئے لے کے آتے رہیں موسیقا موسیقی